جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سمیں بھارت جوڑو نیا یاترہ چل رہی ہے اور بھارت جوڑو نیا یاترہ میں ہی راہل جی نے ایک سوگات جو ہے یواؤں کے لیے دی ہے کہ یواؤں جو ہے پچھلے دس سال سے بے روزگار ہے اور اسی کے لیے انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کاؤنگریس پارٹی کے ساتھ مل کے کہ جب بھی ہماری سرکار بننے جائے گی تو اب جیسے ہی سرکار بنے گی ہم یواؤں کو جو پانچ گیرینٹیز جو ہے اس کا انہوں نے نام دیا ہے یواؤں نیای اور اس یواؤں نیای میں انہوں نے پانچ چیزیں ایسی کہیں ہیں جو سرکار بنتے ہی ہم ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے بھرتی کا بھروسہ دیا ہے ریکروٹمنٹ کی جو گیرینٹی دی ہے راہل جی کا کہنا ہے کہ جب بھی سرکار بنتی ہے ہم پہلے ہی جانتے ہیں تیس لاکھ سے زیادہ جو نوکریاں ہیں اس میں جو ہے سرکار کے پاس ویکنٹ ہے لیکن سرکار بھرتی نہیں کر رہی ہے اور جیسے ہی سرکار بنے گی ہم اس تیس لاکھ جو نوکریاں ہیں ان کو بھرنے کا کام جو ہے ایک دم سے کریں گے دوسری گرینٹی جو ہے ہمیں راہل جی نے اور کانگریس پارٹی نے یہ کہا ہے جب بھی ہم سرکار میں آتے ہیں تو جیسے کی باجپا کی سرکار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکیم جو ہے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں جب بھی کوئی ریکروٹمنٹ آتی ہے جب بھی کوئی آپ کی سکیم آتی ہے کہ یہ آپ فارم بھریے اور جیسے ہی اگزام اس کا ختم ہوتا ہے تو باہر آتا ہے کہ یہ سکیم تھا اس لیے وہ جو آپ نے اگزام دیا ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی راہل جی نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ہماری سرکار بنے گی تو ہم آپ کو یہ اشور کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے گا جس قانون کے تحق جو پیپر لیک ہے اس کے اوپر کڑی سے کڑی جو ہے سجا ہم کریں گے مکمل تاکہ آج کے بعد جب بھی اگزام ہو تو جو یوہ ہے اس کو سفر نہیں ہونا پڑے اس کے لیے بھی ایک جو ہے ہم قانون بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد جو تیسری چیز انہوں نے ہمیں کہی ہے راہل جی نے ان کا کہنا ہے ہم اشور کریں گے کہ جب بھی سرکار میں آتے ہیں اس سرکار میں بنتے ہی ہم ان کو ایک جو پہلی نوکری ہے اس کے لیے گرنٹی دیتے ہیں کہ ایک لاکھ تک کا ان کو پیکیز جو ہے وہ ہم دیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں اشور کریں گے کہ کہ اس کو ایک لاکھ کا پیکیز جو ہے کو بہروزگار نہیں رہے گا یہ ہمیں شور کرتے ہیں اس کے بعد جو چوتھی چیز راہل جی نے کہی ہے ان کی گیرنٹی یہ ہے کہ جب ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم ایک کورپس پانچ ہزار کروڑ کا بنائیں گے جس کے تحت وہ گیرنٹی دیتے ہیں کہ جتنے بھی نوجوان ہے بیلو فورٹی کیونکہ سرکار آج بھی دعویٰ کر رہی ہے بھاج پاکی کی ہم نے بھی انیپلائیمنٹ سکیم چلائی ہیں لیکن ان کی سکیم سکیم کا بینیفٹ جو ہے وہ بڑے بڑے دھوکپتیوں کو ہو رہا ہے جو گراؤن پر روزگار لوگ ہیں ان کو اس کا بینیفٹ نہیں ہو رہا تو ہم سپیسیفائی کریں گے کہ ہر ڈسٹرک لیول پر جہاں جیسی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح سے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے یوہاں کو جو بیلو فورٹی ہیں ان کو روزگار دینے کا کام یا ان کو انیپلائیمنٹ کی سکیم سے ہم دیں گے جس سے وہ خود انٹریپلینور بن کے جو ہے آگے جو ہے اپنی زندگی بسر کر سکے اور پانچمی مہترپورن سکیم جو ہم یوہاں کے لیے دینے جا رہے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آج یوہاں اتنا پریشان ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہے آج آپ دیکھئے زومیٹو ہو گیا بلنگٹ ہو گیا چھوٹے چھوٹے جو کام موٹر سائیکل پر آج کا بیروزگار یوہاں کر رہا ہے ان کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے ہم سرکار میں جب بھی آئیں گے تو ہم یہ اشور کر رہے ہیں کہ جیسے کرناٹکا کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جو بھی انارگنیز سیکٹرز ہیں وہاں جو نوجوان ہے اس کو ہم ایک سیکیورٹی یہ دے رہے ہیں کہ ان کا ایکسیدینٹل جو کور ہے وہ بھی ہم دو لاکھا دے رہے ہیں اس کے ساتھ ان کی لائف انشورنس کے لیے بھی دورمنٹ نے کرناٹکا کی فیصلہ لیا ہے تو یہ ہم آپ کو اشور کرتے ہیں پانچ گیرنٹی جو ہے یہ جو نیا یاترہ چل رہی ہے بھارت جو نیا یاترہ اسی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کیونکہ راحل جی جہاں جہاں گے ہر جگہ بے روزگاری اتنی چرم پر ہے اور انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ یوہوں کے لیے جو ہے جب تک ہم کوئی کڑے قدم نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے دنوں میں یوہ جو ہے وہ غلط دشا کی طرف بڑھے گا تو جب بھی ہم سرکار میں آئیں گے راحل جی اور کانگریس پارٹی ایشور کرتے ہیں کہ پانچ گیرنٹی جو ہے امیڈیٹ ایمپلیمنٹ ہوگی اور یوہ جو ہے پہلے کی طرح جو ہے اپنا روزگار پاہ سکے گا تینکیو